اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمدی ہے یا محمدی بن جائے ہمیں اس نسل کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنٹک بنانا چاہتے ہیں اس معاشرے کا بہترین فرق بنانا چاہتے ہیں دین کے سوائے سیرت کے اور کوئی نسکہ نہیں کوئی ٹونک نہیں آج کے دور میں گھر گھر میں دین کی کمی ہو رہی ہے یہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک سیریس ایشو ہو گیا ہے نام کے صرف مسلمان ہیں آئیے ہم چلتے ہیں دین کے گھر والوں کی اور والدین بچوں کو دین کی تربیت بچپن سے ہی زور نہیں ڈال رہے ہیں یہی نہیں بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی وہ سوچ لیتے ہیں لڑکا چاہیے یا لڑکی انگلیش میڈیم میں پڑھائیں گے وغیرہ وغیرہ پر یہ نہیں بولتے بچہ کوئی بھی ہو دیندار بنائیں گے دنیای تعلیم بھی بھرکور دیں گے دونوں تعلیم رہے گی تو ایمان کو پہچان پائیں گے شرک اور ایمان میں فرق سمجھ پائیں گے بچہ ہونے کے بعد روکی، پپو، ٹنکو، راجو، گولو، موٹو نام سے پکارنے لگ جاتے ہیں ساڑھے تین سال ہوتے ہوتے انگلیش یا پڑھوز کے کسی سکول میں بھرتی کر دیتے ہیں لیکن جو بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اسے دین کی دعوت نہیں دیتے بچپن سے ہی اس کی بنیاد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے دیرے دیرے وہ سکول کے ہر فنکشن میں رمتہ چلا جاتا ہے اور دیرے دیرے آگے بڑھتا جاتا ہے کہتے ہیں باپ کا دین دروازے تک ماں کا دین پورا معاشرہ کبھی بھی والد اپنے بچوں کو سات سال سے مسجد لے جانا شروع نہیں کرتے والدین دس سال سے نماز کے لیے بچوں کو نہیں مارتے مارتے ہیں دنیای چیزیں خراب ہونے پر مارتے ہیں دنیای تعلیم میں فیل ہو جانے پر جو دینی تعلیم میں سست ہوگا وہ دنیا کی ہر چیز میں سست ہوگا اب میں والدہ کی طرف مخاطب ہو رہی ہوں والدہ جو گھر کے کام کاج ٹی وی موبائل مال بازار زمانے کے ساتھ فیشن کے کپڑے خرید فروخت گھر کے ممبر سے الجھن زمین جائداد کی لڑائی غیر مسلمانوں کی نکل مزار تانتری اور تاویز میں اتنی مشغول ہو گئی ہے بچے کو اپنے میں ڈھاننے کی کوشش میں وہ بچہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا ماں کے نقشے خدم پر چلنے لگتا ہے صرف ماں ہی ذمہ دار ہے بچوں کو دین کی تربیت دینے کے لیے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے دین کی تعلیم نہیں دیتے والدین خود نماز کی آدھر نہیں ڈالتے آج کل کے شوہر بیوی کو خوش یا تخرار سے بچنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہتے ہو سکتا وہ ناراض ہو جائے ہو سکتا وہ مائکے چلی جائے بہرحال گھر کا مددہ جو بھی ہو معاشرہ بچے کا برباد ہوتا ہے دیرے دیرے وہ شرک کرنے والوں میں شامل ہونے لگتا ہے شرک والوں کی چکا چوند میں ان کی بدپرستی میں شامل ہونے لگ جاتا ہے اتفاقا جب وہ بچہ جوان ہو کر کسی ایمان والے مسلمان سے ملتا ہے تو وہ یہی کہتا کہ ہے کیا سچ میں مسلمان کے لیے پانچ چیزیں فرض کی گئی ہیں میرے والدین تو مجھے کبھی نہیں بتایا ماں باپ کو اللہ کے پاس جواب دینا پڑتا ہے دنیا میں آپ نے اپنے وقود پورے کیے یا نہیں بچہ دھیرے دھیرے دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ غیر دینی حرکت کرنے لگ جاتا ہے اور اتنا خنکار ہو جاتا ہے کہ چور شرابی جواری ڈرگ آدھی نشاہ اور چیزوں کا آدھی ہو جاتا ہے اور معاشرے میں امن ختم کر دیتا ہے اور غیر مسلم ایک پرفیٹ دین کو خراب کہہ دیتے ہیں اس لیے میری ماں بہنوں سے حج اور التجا کر رہی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلیے دین کو بچائیے دین کا پرچم بڑا مضبوط ہے ایمان ہی نماز ہے نماز ہی ایمان ہے اس ایمان کو اتنا مضبوط بنایے اس کا جھنڈا اتنا مضبوط کیجئے اپنے بچوں کو تھامنے دے دیجئے یہ تب ہی ہوگا جب آپ بسم اللہ اور کلمہ کی شہادت بچپن سے ہی شروع کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے ماں باپ دین کا فرض خود اور بچوں کے معرفت مضبوط کرتے جائیں گے پھر ملاخت ہوگی اس امید سے کہ آپ دین کو پھیلائیں گے اللہ توفیق دے آمین سم آمین یا رب العالمین